بادس حمد و صلاة لائکِ ست تازیم و تکریم جمی حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ ربز الجلال کا ہم پر کروڑوں احسان ہے اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے دعا کریں آج کے انوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں ربز الجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری گفتگو کا انوان تقوی کے حوالے سے ہے میں نے دو آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے ان دونوں کا ترجمہ مفہوم یہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو قبول کرتا ہے اور دوسری کا ترجمہ یہ ہے مفہوم کہ نہیں ہے دوست مگر متقی اللہ تعالیٰ کے یہ ان دونوں کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں دوستی کا جو میار قرآن حکیم نے بیان کیا ہے وہ تقویٰ ہے دوستی کا میار کیا ہے تقویٰ ہے جو میں نے پہلے آیت پڑھی ہے ذرا اس پر تھوڑی سی میں روشنی ڈال کے آگے چلتا ہوں انما یتکبل اللہ من المتقین اللہ قبول کرتا ہے متقین لوگوں کو یا ان کی قربانیوں کو اللہ قبول کرتا ہے یہ انما جو ہے نا انما یہ کلمہ حسر ہے کلمہ حسر جو عربی گرائمر جانتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے اور اس کے مختلف معنے اپنے اپنے انداز سے عربی جاننے والے لوگوں نے کیے ہیں کسی نے کہا اس کا معنی یہ ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں ہے کسی نے ڈائریکٹ معنی کیا کہ حقیقت یہ ہے اور جب حقیقت بیان ہونے لگے تو یہ انما کا استعمال کیا جاتا ہے اچھا پھر بعض اوقات یہ حسر کا جو کلمہ ہے اس کی دو اقسام بیان کی ہیں یہ اضافی ہوتا ہے حقیقی ہوتا ہے لیکن یہاں پر انما یتکبل اللہ من المتقین یہاں پر ورمایا یہ اضافی نہیں ہے یہ حقیقی معنوں میں مراد لیا جا رہا ہے کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ وعدہ علم یزل سے ہے احاطہ یہ کیے ہوئے ہیں کہ بس وہی اللہ جو ہے نا وہ اللہ قبول کرتا ہے متقین لوگوں کو چونکہ اس میں ذہن سوچ و بچار میں پڑتا ہی نہیں ہے اللہ نے مایار بتا دیا ہے لوگوں میرے ساتھ تعلق اگر جوڑنا چاہتے ہونا چاہتے ہونا کہ تمہاری دعاوں کو تمہاری حاجتوں کو تمہاری مشکلات کو پورا کیا جائے قبول کیا جائے تو تم متقی بن جاؤں میں تمہاری ساری مشکلات آسان فرما دوں گا وہ مالک ذات کو نہیں دیکھتا وہ برادری کو بھی نہیں دیکھتا وہ رنگ کو بھی نہیں دیکھتا وہ پیسے کو بینک بیلنس کو نہیں دیکھتا وہ کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں میری بارگاہ میں مفلس انسان غریب سے غریب تر انسان پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر میلے کچیلے کپڑے پہن کر جب تقویٰ کی دولت کو لے کے آئے گا میں اسے قبول کر لوں گا میں اسے قبول کر لوں گا دیکھیں نبی کا بیٹا نبی کا بیٹا ہو اور اس کے اندر تقویٰ کی دولت نہ ہو اس کو توہان میں گر کر دیا جاتا ہے اور حبش کے رہنے والا بلال رنگ کا کالا ہو میرے مستحا کریم کے قدموں میں آ جائے اسے قبول کر لیا جاتا ہے فرمایا دوستی کا میار رنگ نہیں ہے دوستی کا میار ذات نہیں ہے اگر ذات دوستی کا میار ہوتی تو نبی کے بیٹے کو بخش دیا جاتا کہا اس نے میرے رستے کا انکار کیا ہے اس نے تقویٰ کو نہیں اپنایا توفان میں اسے گر کر دیا جائے گا بلال کے جسم سے چمڑی بھی اتر چکی تھی اور جسم پر زخموں کے نشان ہوا کرتے تھے پھٹے ہوئے کپڑے پہنا کرتے تھے موٹے موٹے ہونٹ تھے بظاہر شکل پیاری نہیں تھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بلال حبش کا رہنے والا ہے جب سے میری غلامی میں آیا ہے بلال زمین پر چلتا ہے اس کے قدموں کی آہت میں جنت میں سن کے آیا ہوں اس آیت پاک کا شان نزول حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت حابیل اور قابیل ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی کسی وجہ سے بحث سلی اس سے ایک اور بات یہ سامنے آئی جو حسد اور بغض ہے یہ انسان کی حطرت میں بہت پہلے سے چلا آیا ہے اور اس نے زندگیوں کو تباہ و برباد کیا اگر یہ زندگی میں حسد نکل جائے بغض نکل جائے ہر بندہ کامیاب ہو جائے قابیل نے کہا تو بھی آدم کا بیٹا ہے تیری اممہ کو بھی ہوا کہا جاتا ہے شکل صورت میں میں تجھ سے زیادہ پیارا ہوں ایسا کرتے ہیں قربانی لاتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ کس کی قربانی قبول کرتا ہے حضرت حابیل اپنے حق پر تھے قابیل ان سے بغض رکھتا تھا قربانی لائی اللہ وحدہ علم یدل کا حر استعدہ آیا حابیل کی قربانی کو قبول کیا قابیل کی قربانی کو حابیل کے سامنے کھڑا ہو گیا کہنے لگا باپ بھی ہمارا ایک ہے ماں بھی ہماری ایک ہے شکل و صورت میں میں پیارا ہوں مجھے یہ بتا قربانی تیری قبول کیوں ہوئی ہے میری قبول کیوں نہیں اس شکل حضرت حابیل نے یہ جملہ کہا جو قرآن کا حصہ بنایا گیا اللہ رنگوں کو نہیں دیکھتا اللہ ذاتوں کو نہیں دیکھتا اس نے دیکھا ہے ہم دونوں میں سے تقوی کس کے اندر ہے میری ماں کے بیٹے قابیل میرے اندر تقوی زیادہ تھا اللہ نے میری قربانی کو قبول کر لیا تیرے اندر تقوی نہیں تھا اللہ نے تجھے رد کر دیا پھر بھی قابیل نے مارا اور حضرت قابیل وہاں پر فوت ہو گئی تو یہ ایک پیغام انہوں نے پہلے دن سے لوگوں کو دیا آنے والوں کو دیا کہ حسد اور بغض کی آگ ایک دوسر کو ختم بھی کر دیتی ہے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی اگر کوئی قبولیت کا میار دیکھنا جاتا ہے وہ صرف تقوی ہے اور قرآن کا حصہ بنا کر بتایا اللہ اسی کو قبول کرتا ہے جس کے اندر تقوی پایا جاتا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم چاہتے ہو نا کہ تقوی کے میار پر فائز ہو جاؤ تو میں تمہیں یہ بتاتا ہوں جو توڑنا چاہے اس کے ساتھ جوڑ لو جو رشتے توڑنا چاہے اس کے ساتھ رشتوں کو جوڑ لو یہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو قطع تعلقی کرنا چاہے تم ایسا کرو جا کے اس کے ساتھ رشتہ جوڑ لو تم تقوی کے میار پر آ جاؤ گے فرما جو تمہارے ساتھ ظلم کرے اس کو معاف کر دو یہ میار تقوی نہیں نہیں میں کیسے معاف کروں اس کی زیادتیاں حد سے بڑھ چکی ہیں جب وہ تعلق رکھنا نہیں چاہتا میں کیوں رکھوں یہ میری اور آپ کی انا سکتا جو دین رسول ہمیں ملا ہے چودہ سو سال پہلے مسجد نبی شریف کے ممبر سے میرے اور آپ کے آقا نے بیان فرمایا ہے لوگوں وہ ہماری زندگیوں سے مختلف ہیں فرمایا جو تعلق توڑے جوڑو جو تمہارے اوپر ظلم کرنا چاہے اس کو ماف کر دو تو ماف کرو میں محمد گارنٹی دیتا ہوں اسے تقوی عطا ہو جائے گا جو تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے نیکی سے پیش آؤ عدرت علی پاک رم اللہ و جور کریم نے فرمایا کمال یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھا ہے اس کے ساتھ اچھا بنا جائے نہیں یہ کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا بن جائیں یہ تقوی ہے اور پھر جب یہ چیزیں آپ کے زندگی میں شامل ہو جائیں فرمایا اللہ قبول ہی تو اسی کو کرتا ہے اللہ انہی اداؤں کو قبول کرتا ہے دوسری جو آیت پڑی دوست وہی ہیں مگر متقی میں اس کا ترجمہ ایسے کرتا ہوں گرامر کے لحاظ ان جو ہیں یہاں پر نفی کا معنی دے رہا ہے اس لیے نفی کا معنی دے رہا ہے کہ جب کسی جملے کے شروع میں ان آ جاتا ہے یہ ان حرف شرط ہے جیسے انگلی میں اف کا لفظ بولتے اگر یہ اس طرح استعمال ہوتا کبھی یہ مستر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے لیکن جب کسی جملے کے شروع میں ان آ جائے اور اسی جملے میں اللہ آ جائے تو اس کا معنی نفی میں چلا جاتا ہے ان اولیاء اوہو نہیں ہے کوئی دوست اللہ المتقون مگر متقی اللہ کا کوئی دوست نہیں ہے لیکن کون ہے متقی ہے کون ہے متقی ہے سامین محترم پھر یہاں پر شرط رکھ دی گئی کہ میری دوستی کا میار چاہتے ہو وہاں پر فرمایا قبولیت چاہتے ہو تو میار تقوی ہے جہاں پر فرمایا کہ دوست بننا چاہتے ہو دوستی کا میار اللہ سے قائم کرنا چاہتے ہو میں بتا رہا ہوں تقوی اللہ المتقون متقی میرے قرب میں رہیں گے متقی لوگوں سے میں پیار کروں گا متقیوں کی میں باتیں سنوں گا ان کے لاد اور نخرے بھی اٹھاؤں گا اس لیے کہ وہ میرا قرب انہیں مجسر آ چکا ہے دیکھیں اگر رنگ یا ذات میار دوستی ہوتا تو ابو لہب کے ابا کا نام حضرت عبد المتقل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام حضرت اور جناب حضرت عبد اللہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ کے ابا جان والد اگر رامی ان کے سگے بھائی کو ابو لہب کہا جاتا ہے میار اس نے تقوی کو نہیں رکھا یہ کفر کا ارتکاب کرتا چلا گیا لہب کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنا زیادہ چمکدار جس سے شولے نکل رہے ہوں لہب کا مطلب کیا ہے بہت زیادہ چمکنے والی چیز یعنی رنگ کو نہیں دیکھا انگارے کی طرح چمکنے والے کو لہب کہا جاتا ہے ابو لہب چمکنے والا چمکنے والا کہا میار ہمارا رنگ نہیں ہے یہ چٹا رنگ ہمارا میار نہیں ہے یہ اس کی بڑی گاڑی ہمارا میار نہیں ہے یہ اس کا بڑا بنگلہ ہمارا میار نہیں ہے یہ تو رنگ کا سرخ لال تھا دلیل قطی سے اسے کافر قرار دے دیا ہے فارس کا رہنے والا سلمان وہ بھی رنگ کا کالا تھا میرے نبی کے آگے آکر جھکا کلمہ تجیبہ پڑا فرمایا سلمان منہ اہل بیت اللہ میرا سلمان میری اہل بیت میں سے ہے فرمایا یہ سگا چچا تھا میار اس نے تقوی کو نہیں رکھا اسے راندہ درگا کیا جا رہا ہے مصطفی کریم کی بارگا سے دکارہ جا رہا ہے اور یہ شفار سے آنے والا رنگ بھی اس کا کالا ہے وہ پیسے بھی اس کے پاس نہیں ہے وہاں پر پڑا رہتا ہے کوئی اسے کھانا دے دے تو کھا لیتا ہے ورنہ بدہ ہوش پڑا رہتا ہے کبھی کوئی پاگر سمجھ کے چھوڑ جاتا ہے اس کے بال بھی گندے ہیں اس کا چہرہ بھی شاہ نہیں ہے لیکن پانچ وقت میرے اللہ کی بارگاہ سے جب بلاوہ آتا ہے میرے میری سنت پر عمل کرتے ہوئے میرا سلمان میری بارگاہ میں آ جاتا ہے اور میں نے اپنے سلمان کو قبول کر لیا ہے اس لئے سلمان امین احل بیت یہ میرے آل میں سے ہے اور یہاں آل کا مطلب گھر نہیں ہوگا کرتا چلو گھر والوں میں سے نہیں ہے سلمان امین احل بیت اس کا آل کا مطلب ہوتا ہے آل کا مطلب ہوتا ہے چانے والا قرآن میں جیسے آیا ہم نے آل فیرون کو گھر کر دیا آل فیرون کو گھر کر دیا فیرون کی کوئی اولاد نہیں تھی قرآن نے آل کا لفظ استعمال کیا قرآن ان کے چانے والوں کو اللہ نے گھر کر دیا اور یہ مصطفی کریم کے گروہ میں آئے فرمایا سلمان میری آل بیت میرے چانے والوں میں سے ہیں عبداللہ بن عبی نماز آقا کریم کے پیچھے پڑھتا کہاں پڑھتا تھا حضور کے پیچھے یعنی میں یہ کہوں کہ عبداللہ بن عبی کا رہنے کی جگہ آپ سارے بولیں مدینہ پاک تھا عبداللہ بن عبی پیدا کہاں ہوا وہی پر مکہ پاک میں مرنے جینے کی خواہشات لے کر میں اور آپ بیٹھے ہیں اللہ ہمیں وہاں پر نصیب عطا کر دے نصیبہ امارا اچھا ہو جائے آقا کریم کی گلیاں مجسر آ جائیں وہیں پر اسی درتی پر پیدا ہونے والا عبداللہ بن عبی مسجد سے آزان کی آواز آتی اور سامنے آکر رسول اللہ کے بیٹھتا تھا جو کام میرے آقا کہتے سب سے انچہ ہاتھ عبداللہ بن عبی کا ہوتا تھا آقا میں حاضر ہوں آپ کے حکم پر فرمایا اس نے دکھلاوہ اور ریاکاری اور منافقت کو اپنایا ہے اس لئے ہم عبداللہ بن عبی کی عبادتوں کو قبول نہیں کریں گے یہ پکہ منافق ہے بلکہ رئیس المنافقین ہے ہم اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کریں گے اور دہاد سے آنے والا غریب میرے آقا کا صحابی جس کے آتے ہوئے رستے میں نالین بھی پھٹ جائیں اور جس کے کپڑوں پر گردو گبار بھی ہو اور آقا کریم صلی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بانگ کر کھڑا ہو جائے کملی والے آقا اپنے ہاتھ پر مجھے کلمہ پڑھائے میں غلامی میں آنا چاہتا ہوں فرمایا عبداللہ بن عبی جیسے سردار کو ہم رد کرتے ہیں اس پھٹے ہوئے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے اپنے غلام اس صحابی کو قبول کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے اندر تقوی کی دولت موجود ہے اور اس بد وقت عبداللہ بن عبی کی اندر تقوی کی دولت موجود رہی ہے اس لئے فرمایا کہ اللہ کا دوست کون ہے کون ہے اللہ کا دوست جو متقی ہے اور تیسے نمبر پر میں حضرت نوح علیہ السلام کی مثال بھی دینا چاہتا ہوں آپ کے چار بیٹے تھے اور حضرت نوح علیہ سلام نے نو سو پچاس سال تبلیغ کی کتنے سال نو سو پچاس تین سو پچاس برس تین سو پچاس برس آپ کی صحبت میں رہنے والا آپ کا بیٹا کنان یہ آپ کا بیٹا ہے چار بیٹے ایک انام ہام ہے ایک انام سام ہے اور ایک انام جافس ہے تینوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ایمان لے آئی کنان نے تین سو پچاس سال صحبت ملنے کے بعد بھی آپ کے ہاتھ پر غلامی کا پٹہ اپنے گلے میں نہیں ڈالا تو فانے نوح آنے لگا نا تو بارشوں کی کسرت ہو گئی زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نوح کشتی بناو اور سب کو اس کے اندر شامل کر لو کنان کہنے لگا ابا جی کو کیا بتا میں تو بڑے بلند پہاڑے ان کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا پانی گزرتا رہے گا اس کو سمجھایا دیکھ یہ میرے اللہ کا آرڈر ہے اور تو ابی غلامی میں آجا میں اللہ کا اول العظم پیغمبر ہوں میرے ہاتھ پر بیعت کر لے مان لے جو میں کہتا ہوں کہنے لگا نہیں مانوں گا فرما گرک ہو جائے گا اس لئے گرک ہو جائے گا کہ میرے نو کا بیٹا ہے میں یہ دیکھوں گا کہ اس کے اندر تقوی کی دولت کتنی موجود ہے سام ہام اور یافظ نے تقوی کی دولت کو اپنایا میں نے انہیں کشتی میں بچا لیا تو پہاڑوں پر چڑھے یا درختوں پر چڑھے تجھے برباد کر کے رکھ دیا جائے گا کیونکہ میار کیا رکھا کہ صرف تقوی ہوگا میرے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہو تو میرے بتائے ہوئے رستے پر تمہیں چلنا پڑے گا میرے انبیاء نے جو رستہ بتایا ہے اس پر چلنا پڑے گا اس کے بعد جو میرے نبیوں کے صحابہ نے رستہ بتایا ہے اگر تم نہیں نہ چلے تو پھر ہمیں تمہارے سجدے قبول نہیں ہے اس لیے کہ پھر وہ سجدے سجدے نہیں رہتے وہ تکرے ہو جایا کرتی ہیں ان میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے پھر وہ میار تکوی پر نہیں پہنچ سکتے وہ دکھلاوے کے میار پر پہنچ جاتے ہیں اور میں اسے راد کر دیتے ہیں ہم صرف اور صرف متقی لوگوں کے دوست ہیں قیامت کا دن پھر ایک اور آیت سنیں یہ آیت پاک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے میں پھر کروں قیامت کے دن گہرے جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے کون سے دوست اببا جی ہم گروپ سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں اور وہاں سے نکلا پتہ نہیں کون سی جگہ پر جا کر کڑائی کھائی ساری رات وہاں پر بتانے کے بعد گھر میں آ کر بتایا کہ ہم سٹیڈی کر رہے تھے یہ جگری دوست ذرا ذرا سی بات پر ان کا سہارہ لے کر غفلت میں پڑ جانے والے یہ دوست اور غفلت میں ڈالنے والے عبادات سے غافل کرنے والے یہ دوست دنیا میں بندہ کہتا ہے میرے دوست میرے یار تم بات کرو ایک کال کروں گا یہاں پر پندرہ دوستوں کی لائن لگ جائے گی ایسی کی تیسی کر گر رکھ دیں گے ان دوستوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ جگری دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے یہ دشمن بن جائیں گے دیکھیں نہ ماں بیٹی کی ہوگی نہ باپ بیٹے کا ہوگا جب اتنے قریب رشتے نہیں ہوں گے تو یہ جو آج کل کے دور میں دوست بنائے پھرتے ہو انہوں نے تو ادھر بھی کام نہیں آنا ادھر بھی کام نہیں آنا حضور نے فرمایا دوستی اس سے کرو جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے دوستی اس سے کرو جو تمہ اللہ کی یاد دلا دے جو تمہیں دین رسول سے ہے یہ سنگت ہیں یہ دوستیاں جو دنیا میں رہ جائیں گی قرآن نے کہا ہے یہ سارے کے سارے جگری دوست کل تمہارے دشمن بنا دیے جائیں یہ دشمن ہوں گے فرمایا کہ پھر سنگت کس سے کی جائے جو بروز محشر ہمیں کام آئی گی جو سنگت اب جو نظرہ حضرت سعید بن سعیل رضی اللہ تعالی حدیث پاک کے راویے کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں موجود تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآل وآل نے فرمایا کہ قیامت کے دن بغیر اساب و کتاب کے اللہ تعالی ستر ہزار لوگوں کی بقشت فرما دے گا کہتے ہیں مجھے فگر سمجھ نہیں آئی پتہ نہیں سرکار نے سات لاکھ کہا ہے یا ستر ہزار کہا ہے لیکن اور بھی صحابی اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ستر ہزار میں سے ہر ایک شخص ستر ہزار میں سے ہر ایک شخص ستر ستر ہزار کو جنت میں لے جائے گا میں دوستی کا میار بتا رہا ہوں میں دوستی بتا رہا ہوں میں سنگت بتا رہا ہوں آج تو بڑے نخرے سے ہاتھ میں آٹھ ڈال کر چلتے نا اور کسی کی بڑی گاڑی اس کے آگے ٹک کر ہم بیٹھ جاتے اے سڑھ سنگیہ سڑھ یار فرمائے یہ تمہارا یار اس نے دو بھروز محسر تمہیں جناب پریشان کر کر رکھ دینا ہے اس کے اوپر تمہیں اعتبار کر کے بیٹھے ہو اس سے سنگت لگا کر بیٹھے ہو نہ اس کی نمازیں پوری ہیں نہ روزیں پورے ہیں تراوی کے وقت یہ گلیوں میں کھڑا ہو کر تمہیں بھی وہاں پر مائل کر دیتا ہے اپنی طرف اببہ اممہ سوچتے ہیں ہمارا پتر نماز تراوی ادا کرنے گیا ہے میں اس لیے بھی کہہ رہا رہا ہوں کہ رمضان بھی دور نہیں ہے رمضان بھی گریب آ پہنچ جتنے اببہ بیٹھے ہیں یہ اپنے اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں ہماری اولاد نرینہ جاتی کہاں پر ہے وہ مسجد کی شہوں میں جبینوں کو جھکاتی ہے یہ گلیوں میں جا کر دھویں اڑاتی ہے یہ نظر رکھنی ہے ادوون دشمن بن جائیں گے ستر ہزار لوگوں کو جنت نصیب ہوگی ہر ایک ستر اتنے کمال کے لوگ ہوں گے حساب بھی نہیں دیا جائے گا فرمایا جو اپنے اللہ سے سچی محبت کر کے تقویٰ کے مقام پر فائز ہو جائیں گے تمہاری دوستیاں تقویٰ والوں کے ساتھ ہونی چاہیے تمہاری سنگتیں اللہ والوں کے ساتھ ہونی چاہیے اور رب کعبہ کی